یہ بابا شاید ذہنی بیمار ہیں ذہنی مریض ہیں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ مسلمانوں کو جس نام سے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی مسلمانوں کو جس ایجنڈے سے جوڑنے کی کوشش کی گئی تھی مسلمانوں کو جس بات سے جوڑنے کی کوشش کی گئی تھی آخر کار یہ لوگ خود اپنی حقیقت پر آگئے ہیں ہم دہشتگرد ہیں ہم لوگ صرف ہتھیاروں سے بات کرنا جانتے ہیں اس دیش کے اندر ہتھیاروں کی تمنچوں کی نرسنہار کی قتل عام کی بات کرتے ہیں ان کو دہشتگرد نہیں کہا جاتا ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی ان لوگوں کے خلاف کوئی یو اے پی ایس ایڈیشن جیسا کانون نہیں لگتا موسیقی 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 جی ہاں دوستو جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کچھ نالیجیبل آن فیکٹ ہسٹوریکل ایسی ویڈیوز بناتے ہیں جو ہم سبھی کے لئے جاننا بہت ضروری ہے اور کچھ ایسے سوالوں کے جواب ہم آپ تک لے کر آتے ہیں جو سوال ہمارے لئے بہت اہم اور خاص ہوتے ہیں اتنا دیری کہ ہم آج کے ٹاپک پر بات کر لیتے ہیں اس شیر کے ساتھ میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں غلط باتوں کو سننا اور سن کر حامی بھر دینا غلط باتوں کو سننا اور سن کر حامی بھر دینا بہت ہیں فائدہ اس میں مگر اچھا نہیں لگتا دوستو جیسے کہ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں ہم ایک دیموکریسی کا حصہ ہیں اور سیکولر ملک میں رہتے ہیں سیکولر ملک کے لئے کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہاں سبھی دھرم سبھی جاتی اور سبھی برادریوں کی عزت ہوتی ہے سبھی کا سمان ہوتا ہے لیکن آج ہی حقیقت کھوکری ہو چکی ہے آج یہ صرف شبد باقی رہ چکے ہیں جی ہاں آج یہ صرف نام کے لئے سیکولر اور نام کے لئے دیموکریسی ہو گئی ہے دوستو میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ آئے دن دیش کے اندر ہمارے سامنے ایسے حالات ایسے حادثات آتے رہتے ہیں جن کو دیکھ کر سن کر بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے ایک واقعہ ابھی حال ہی میں پیش آیا ہے باگیشور بابا کو زیڈ پلس سیکیورٹی دلانے کے لئے جنتر منتر پر ابھی ایک دھرم سنصد لگی تھی جنتر منتر پر لگے اس دھرم سنصد کے اندر کچھ بے وقوف لوگ جو ڈیموکریسی کو مزار سمجھتے ہیں جو سمجھ مائے وہ کہہ دیتے ہیں اس لئے کہ ان کو لگام لگانے والا کوئی بھی نہیں ہیں لیکن دوستو بے لگام شکاری کب تک شکار کرتا رہے گا ایک نہ ایک دن برائی کا انجام برائی ہوتا ہے اور انسان کو اپنے کیے پر پچتانا پڑتا ہے دوستو کہنے کے لئے بہت کچھ ہے لیکن جان لیتے ہیں کہ بابا نے جنتر منتر پر آخر کیا کہا ہے یہ بابا کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کو کب ماروگے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو یہ بابا کہہ رہے ہیں لیکن یہ بابا شاید ذہنی بیمار ہیں ذہنی مریض ہیں دماغ سے پریشان ہیں اس لئے یہ ملک کی فضا میں نفرت کا بگل بجا رہے ہیں اس لئے ایسے لوگ پاگلوں کی طرح کچھ نہ کچھ بکواس کرتے رہتے ہیں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں میں آگے بھی سنا دیتا ہوں بابا نے کیا کہا ہے سنیں گے تو اچھا رہے گا ایک میں ستر ہونا چاہیے ہاتھ میں دوسرے میں ستر ہونا چاہیے بابا کا کہنا ہے کہ آپ مسلمانوں اور عیسائیوں کو کیسے مارو گے کیسے کاٹو گے چھوٹے چھوٹے چاکووں سے تلوار رکھو بندو کے رکھو ہتھیار رکھو ایک ہاتھ میں ہتھیار اور دوسرے ہاتھ میں شست رکھو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں مسلمانوں کو بدنام کرتے کرتے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا چلاتے چلاتے نفرت کا بگل بجاتے بجاتے یہ لوگ اتنے پاگل ہو چکے ہیں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ مسلمانوں کو جس نام سے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی مسلمانوں کو جس ایجنڈے سے جوڑنے کی کوشش کی گئی تھی مسلمانوں کو جس بات سے جوڑنے کی کوشش کی گئی تھی آخر کار یہ لوگ خود اپنی حقیقت پر آگئے آپ نے یہ بات سنی ہوگی اگر آپ مسلمان ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی پر تحمت لگاتا ہے تو وہ اس وقت تک نہیں مرتا جب تک خود اس گناہ میں یا اس الزام میں ملوث نہ ہو جائے آپ یہ بات بہت اچھے سے جان چکے ہوں گے مسلمانوں کو بدنام کرنے والے مسلمانوں کے خلاف بکواس کرنے والے آج خود ان گناہوں میں مبتلا اور ملوث ہو چکے ہیں جس چیز کا الزام یہ مسلمانوں پر لگاتے تھے کہ ہم دہشتگرد ہیں ہم لوگ صرف ہتیاروں سے بات کرنا جانتے ہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے جو لوگ مسلمانوں کو دہشتگرد کہنا چاہتے تھے ان کی حقیقت آز دہشتگرد ہے وہ لوگ جب بھی اپنا مو کھولتے ہیں بکواس کرتے ہیں دہشتگردی کی بات کرتے ہیں ہتیاروں کی بات کرتے ہیں غیر قانونی بات کرتے ہیں دیش کے امن کو برباد کرنے کی بات کرتے ہیں نفرت کی بات کرتے ہیں گھرنا کی بات کرتے ہیں لیکن بہت افسوس کی بات ہے جو لوگ ہمارے دیش کے اندر ہتیاروں کی تمنچوں کی نرسنہار کی قتل عام کی بات کرتے ہیں ان کو دہشتگرد نہیں کہا جاتا ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی ان لوگوں کے خلاف کوئی یو اے پی اے سیڈیشن جیسا قانون نہیں لگتا لیکن معصوم اسٹوڈنٹ معصوم مسلمان اور معصوم لوگوں کے خلاف یو اے پی اے قانون لگتا ہے سیڈیشن جیسا قانون لگتا ہے معصوم لوگوں کو کسی بھی الزام سے جوڑ کر قیدوں کے اندر کر دیا جاتا ہے جیلوں کے اندر کر دیا جاتا ہے اور پھر ہمارے دیش کے سیکولرزم کی خوبصورتی یہ ہو چکی ہے یہ بات ثابت کرنے میں بیس سال لگ جاتے ہیں کہ یہ مسلمان بیچارہ معصوم تھا یہ مسلمان گنہگار نہیں تھا یہ مسلمان دوشی نہیں تھا بلکہ اس کو بے بنیادی الزاموں میں فسایا گیا تھا دوستو اگر اس طرح کہ بابا قتل کی بات کرتے ہیں نرسنہار کی بات کرتے ہیں چاکوت تلوار کی بات کرتے ہیں بندوق کی بات کرتے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں غیر قانونی ہیں آپ سبھی جانتے ہیں بہت غلط ہے لیکن دوستو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ایزہ مسلم میں اس بات کو ایکسپوز کرتے ہوئے کہتا ہوں اگر کوئی ایک مسلمان کو تلوار سے چاکو سے بندوق سے درانا چاہتا ہے تو یہ ہماری تاریخ نہیں ہے کہ ہم بندوقوں سے تلواروں سے اور چاکو سے ڈر گئے ہوں لا تحزن ان اللہ مانا یارو یاد رکھو مسلمانوں کے ساتھ اللہ ہے اور مایوس مت ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے ہماری تاریخ یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی بابا کی بکواس سے یا ہتھیار کی بات سے یا چاکو تمنچے اور بندوق کی بات سے تلوار کی بات سے خوف زدہ ہو جائیں گے اور کہیں گے بابا جی ہم ڈر گئے ایسا ہرگز نہیں ہونے والا بہرحال دوستو ہمارے اس ملک کے اندر حق بات کہنے والوں کو دبا دیا جاتا ہے سچ بات کہنے والوں کو دبا دیا جاتا ہے جو لوگ سچائی کی بات کرتے ہیں انصاف کی بات کرتے ہیں کچھ دنوں میں وہ غائب ہو جاتے ہیں دوستو زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگوں تک یہ خبر پہنچانی تھی کہ یہ بابا کچھ کہنا چاہتے ہیں جو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے میں اپنی بات کو اس شیر کے ساتھ ختم کرتا ہوں تاریخ گواہ ہے ہر دور ستم میں ہم لوگ زندہ تھے ہم زندہ ہیں ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ